دو ہزار تیرہ کے ایک مقدمے میں وادی کو پلیس دوارہ دھمکانے کا ایس ایس پی نے کیا کھنڈ ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویڈیو کے بارے میں ایس ایس پی نے دیا آج اپنا بیان جنپت مدفعن نگر کے ایس ایس پی عوی شیخ یادہ انہیں صاف کر دیا کی جس ویڈیو کو وائرل کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر وہ نو جون دو ہزار انیس کا ہے اور انہیں صاف کر دیا ہے کہ وگت سیتیس دینوں میں پولیس نے کبھی کوئی اس طرح کی کاروائی نہیں کی ہے اور نہ ہی وہاں پر جو وادی مقدمہ ہے دو ہزار تیرہ کے مقدمہ کے وادی جس کو بتایا جا رہا ہے نہ ان کے وہاں گیا ہے اور نہ ہی کوئی کسی پرکار کا انوچی دباؤ نہ تو پولیس کے اوپر ہے اور نہ ہی وادی مقدمہ پر ہے آج بریش پولیس ادھک شک ابھی شیخ یادہو نے اپنا ایک بیان جاری کرتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی روپ میں ہر حال میں نسپرکش کاروائی کی جائے گی اور ایسے لوگوں سے انہوں نے ساودھان لینے کی بھی اپیل کی ہے جنتہ کو بتایا ہے کہ پولیس کسی طرح سے بھی ایک پکشی ہے یا کوئی ایسی کاروائی نہیں کر رہی ہے جس پر کی کسی کو دباؤ دیا گیا ہو یا دباؤ دیا جا رہا ہے معلوم ہو کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کو وائرل کیا گیا ہے جس میں تھانا بڑھانا پولیس دوارہ جو دو ہزار تہرہ کا ایک مقدمہ ہے اس کے وادی کو پولیس دوارہ دھمکانے کے بارے میں سیدھا سیدھا آرو پولیس پر لگایا گیا یا بتایا گیا تھا تتہ کتید ویڈیو وائرل پر آج سوم ایس ایس پی جو ابھی شیخ یادہو ہے انہوں نے اپنی صفائی کرتے ہوئے اپنا ویڈیو جاری کیا ہے اور صاف کر دیا ہے کہ پولیس کے اوپر نہ تو انوچی دباؤ ہے اور نہ ہی کسی ویکتی کے اوپر یا مقدمہ وادی پر کسی پرکار کا دباؤ ہے پوری طرح سے نشطہ کاروائی کی جائے گی آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں ورش پولیس ادھکشک ابھی شیخ یادہو کی زبانی انہوں نے آج اس صفائی میں کیا اپنا ویڈیو جاری کیا ہے آئیے ہم سناتے ہیں جنپد مضاف پننگر کے ایس ایس پی ابھی شیخ یادہو کو یہ اوقت کرانا ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ مضافر نگر سے سمبندت ایک ویڈیو وائرل کیا گیا ہے کئی گروپ پہ شیئر کیا گیا ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بڑھانا تھانے کی پولیس کے دوارہ دو ہزار تیرہ کے مضافر نگر کے ایک مقدمے میں جو گواہ ہے اس کے پریوار کے اوپر پولیس انوچی دباؤ بنا رہی ہے ان کو پریشان کر رہی ہے اور پریشرائز کر رہی ہے اس پرکرن کے سمبند میں اوقت کرانا ہے کہ یہ سمبندت پرکرن جو ہے وہ بارہ جون دوہزار انیس کا ہے یعنی آج سے سینتیس دن پرانا یہ معاملہ ہے جس کو آج یہ کل کا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے اس معاملے میں اکرام نام کے وقتی کے گھر پر راجہ اور فریاز الدین جو کی گینگسٹر کے مقدمے میں تھانا بڑھانا سے بانچت تھا کہ سمبند میں ہونے کی جانکاری پرابت ہوئی اس کے اوپر ٹیم وہاں پہ گئی وہاں پہ محلاؤں نے پولیس کی ٹیم کے ساتھ مجاومت کری ایک سپائی کا ہاتھ بھی کٹ لیا جس کے سمبند میں تھانے پہ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے لیکن بارہ جون میں ساری کاروائی ہوئی ہے بارہ جون کے اوپرانت اس پرکرن میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے کوئی نئی کاروائی نہیں ہوئی ہے نہ ہی پولیس کسی پرکار سے دباؤ بنا رہی ہے نہ ہی پولیس نے اس پورے پرکرن میں کسی بھی پرکار سے وادی کو یا جن لوگوں نے پولیس مجاومت کری یا کسی بھی پرکار سے جو انوالڈ ہے اس کے اوپر کوئی انوچت دباؤ بنایا ہے میں سپس ٹروپ سے اس بات کا خندن کرتا ہوں کہ پولیس کے دوارہ کوئی بھی دباؤ بنایا گیا ہے پچھلے سینتیس دنوں میں پولیس کی ٹیم وہاں پہ نہیں گئی ہے جو جس ویڈیو کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ وہ آج یا کل کا ویڈیو ہے وہ ویڈیو سینتیس دن پرانا ہے اور اس پرکارن میں کسی پرکار کا بھی کوئی انوچت دباؤ نہ پولیس کے اوپر ہے اور نہ ہی کسی کے بار کے اوپر بنایا گیا ہے جو بھی کاروائی کری ہے کری جا رہی ہے یا آگے کری جائے گی وہ نشپکشتہ پون سچائی کے ادھار پر کری جائے گی دھنے والد